پیٹرولی مسنوات قیمتوں میں اضافے پر عوام کی مشکلات بڑھ گئیں پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 19 روپے 95 پیسے اضافے کے بعد قیمت 270 روپے تک جا پہنچی ہے جس کے مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے آپ کو بتا رہے ہیں پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے پر عوام کی مشکلات بڑھ گئیں ہیں پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 19 روپے 95 پیسے اضافے کے بعد قیمت 270 روپے تک جا پہنچی ہے اب مہنگائی کا توفان آنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے پیٹرولی مسنوات کے قیمتوں میں اضافے پر اوام کی مشکلہ بڑھ گئی ہیں پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں انیس روپے پچانوے پیسے اضافہ ہوا ہے جس کے بعد قیمت جو ہے دو ست تہتر روپے تک جا پہنچی ہے جس کے بعد مہنگائی کا توفان بھی آنے والا ہے اسی پر بات کرنے کے لیے مختلف شہروں سے ہمارے نمائندگاہ نے ہمیں جوائن کیا ہے لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد لکمان پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف عزیز اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار او ایس لاہور کا روک کروں گی محمد لکمان بتائیے گا کیا کہنا ہے شہریوں کا اس حوالے سے شدید مہنگائی کا توفان جو ہے کون پر آ گیا ہے اس وقت میں لاہور کے سب سے بڑے بس ٹین پر موجود ہوں لاری اڈا میں جو بادامی باغ لاری اڈا کلاتا ہے وہاں پہ یقین ہے بڑی جیب سکت ہے کہ جو ٹرانسپورٹرز ہیں انہوں نے انٹرسٹی قرائے بڑھا دی ہیں لیکن سارے جو قرائے بڑھائے گئے ہیں بے زابطہ طور پر چپ چپیتے بڑھائے گئے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ابھی اس کا بات زابطہ اعلان نہیں کیا گیا اعلان ہوگا بارہ بے کے بعد اس کا جو کم ادکم جو قرائے بڑھائے گیا وہ پچاس روپے بڑھائے گیا اور جو کئی روٹس ایسے جو ہاں پہ دو سو روپے بڑھائے گئے ہیں جیسے سیسلابہ کا قرائے جو ساس ہوتا وہ ساڑھ ساس ہو گیا اس اب مانسرہ کا قرائے جو تھا بائیس ہوتا اب چوویس ہو گیا اس اب بردان کے قرائے میں بھی دیگر جتنے شہر ہے روٹ ہے چھوٹے بڑے 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 روٹ ہے ان پہ بڑھائے گیا عوام یقین ہے بڑی پریشان ہیں جس کی اپنی ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی پریشان ہے جو پپلی ٹرانسپورٹ پر ٹرائول کرے گا وہ بھی پریشان ہے جو انٹر سٹی ٹرانسپورٹ پر ٹرائول کرے گا وہ بھی پریشان ہے قرائے تو بڑھ گئے اب رکشے والے نے قرائے بنا دیا خود جو موٹسکل یا کار چلائے گا اس کا بھی خرچہ بڑھائے گا یہ کیونکہ پریشان نہیں ہے اور اس کا جو ابھی سپیل اور جو سپائرل ایفیکٹ اس کا آئے گا جو بعد میں وہ ہے مہیگائی کی سطح میں جب جسری کمارٹیز ہیں ان کا بہانہ بھی یہی ہوگا سب کا کہ جو کہ ٹرانسپورٹیشن اخرجات بڑھ گئے ہیں تو یہ جو آپ کا دودھ ہے اس کی قیمہ بڑھے گی آپ کی دالیں بھی بڑھیں گی گوشت کی قیمہ بڑھے گی حتی کہ جو چیز بھی ٹرانسپورٹ ہو کے ہمارے گھر تک یا دکان تک آتی ہے ٹھیک ہے لکمن آپ ہمارے ساتھی رہے گا اسلامباد چلتے ہیں سردار اویس ہمارے ساتھ موجن سردار اویس بتائی گا اسلامباد میں کیا صورتحال ہے اور کیا پیٹرول کے بعد جو باقی دیگر انرجی ریسورسز ہیں ان کی قیمتیں بھی بڑھیں جی بیس روپے جو پیٹرول میں کل حکومت کی جانب سے اضافہ کیا گیا ہے تو اس کے بعد جو مہنگائی کا طوفان ہے وہ بھوران کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے اگر میں شایر اقتدار کی بات کروں تو یہاں پر بھی کل سے جو پیٹرول مہنگا ہوئے اس کے بعد اب تک جو اشیاء خرد و نوش کی اشیاء میں بھی جو ہے وہ ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جیسے لکمان بتا رہے تھے کہ ٹرانسپورٹرز نے جو ہے وہ کرائیوں میں اضافہ کیا ہے تو اسلامباد میں جو اندرون شائر چلنے والی ٹرانسپورٹ ہے چونکہ یہاں پر دفاتر بہت زیادہ ہیں اور پورے پاکستان سے لوگ یہاں پر موجود ہیں اس لئے یہاں پر زیادہ تر جو ہے وہ انٹر سٹی جو ٹرانسپورٹ اس پر جو ہے وہ سفر کرتے ہیں شریط اس کے قرائے جو ہیں سٹاپ ٹو سٹاپ جو ہے وہ دس سے پندرہ روپے اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے حالانکہ ابھی ایک روز بھی نہیں ہوا اور ٹرانسپورٹرز نے جو اس میں اضافہ کر دیا جبکہ باقی اشیاء خرد و نوش کی بات کی جائے تو ان میں بھی جو ہے وہ کسی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے لیکن آئندہ ایک سے جو دو روزیں ان میں باقاعدہ طور پر چیز میں جو ہے وہ دکنداروں کی جانب سے بھی آ جا رہا ہے ہول سیل ڈیلرز کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اس میں اضافہ ہوگا اور ہوش روپا جو اضافہ ہے یہ عوام کو جو ہے مزید اس طوفان کے نیچے جو ہے وہ عوام دنستی چلی جائے گی اس وقت بڑی تشفیشناک سورجیہ علیہ السلام آباد کی تمام در جس سیکٹر کی بھی بات کریں تو یہ جو کل کپ ہے بیس روپے پیٹرول بڑھا ہے اس سے جو ہے وہ ڈائریکٹ عوام پر جس کا ایفیکٹ ہوگا چونکہ جب پیٹرول کم ہوتا ہے تو اس حد تک ریلیف عوام کو نہیں ملتا لیکن جب یک مجھت بیس روپے اضافہ ہوا ہے تو اس سے عوام کو جو ہے وہ کافی حد تک ڈائریکٹ اس سے عوام کو شدید ایک جھٹکہ لگا ہے کہ بیس روپے اضافہ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے پیٹرولیوں مسنوحات کی قیمتیں تو بڑی ہیں اس کی وجہ سے ہر چیز کی قیمت کو بڑھا دیا گیا ہے قرآن کو بڑھا دیا گیا ہے کاشف عزیز ہمارے ساتھ موجود ہے پیشاور سے کاشف یہ بتائیے گا کہ وہاں پر بھی قرآن میں انصافہ کر دیا گیا ہے اور عوام کیا کہتی ہے پیشاور کی عجیب الکل ملک کے دیگر حصوں کی طرح پیشاور میں بھی مہنگائی کے مارے عوام شدید پریشانی میں مبتلا ہے کیونکہ ایک دن میں ایک لیٹر میں بیس روپے اضافے نے ان کو شدید پریشان کر دیا ہے اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں پیشاور کے ٹرانسپورٹر کی تو پیشاور میں بھی قرآن میں کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے لوکل ٹرانسپورٹ کی اگر ہم بات کریں تو پہلے کوہارٹ روڈ سے پیشاور کے انٹ تک تیس روپے سواری لی جاتی تھی اب آج سے پچاس روپے لی جا رہی ہے صرف یہی نہیں بلکہ ٹیکسی ڈرائیورز نے بھی پہلے اگر سو روپے لیتے تھے تو اب ایک سو پچاس اور اب جو پہلے ایک سو پچاس لیتے تھے وہ اب دو سو لے رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اب ان کا گزارہ نہیں ہوتا کیونکہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے اس سے کافی زیادہ ان کا کاروبار متاثر ہوا ہے اس کے ساتھ پل اور سبزیوں کی قیمتوں میں بھی اضافے کا سلچلہ جاری ہے اور جتنے بھی آٹھتی ہے ان کا کہنا ہے کہ پیشاور میں سبزی اور پل جو ہے مختلف سوبوں سے مختلف شہروں سے یہاں پر آئے کرائیوں میں سبزیوں کی ہر چیز پر اضافہ کر دیا گیا ہے پیٹرول کی قیمتوں کے بعد جو ہے ایک اور مہنگائی کا طفان عوام کو جہلنا پڑ رہا ہے بہت شکریہ مختلف شہروں سے ہماری نمائندگان ہماری حصہ موجود تھے لاور سے محمد لکمان پشاور سے کاشف عزیز اور اسلام آباد سے پشاور سے ہماری حصہ موجود تھے کاشف عزیز اور اسلام آباد سے سردار او بیس ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ سب کا بہت شکریہ ہر وقت باقبر رہنا وقت کا تقاضہ ہے بروقت باقبر رکھنا ہمارا فریضہ ہے ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب بیل آرکون پر کریں کلک اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باقبر یقین کے ساتھ